اسلام علیکم مجھے سبینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ویڈیو ڈاکٹر زاکر نائک کے سوالات اور جوابات کی ایک انگریزی ویڈیو کا اردو ترجمہ ہے تاکہ آپ بہ آسانی سمجھ اور سن سکیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک لڑکی جس کا نام سبینہ تھا اس نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے میں خود تو ایگونسٹ ہوں لیکن میرے ساتھ میری ایک دوست ہے جو کہ ایک ایتھیسٹ ہے ہم دونوں اکثر اوقات مصحب اور اس سے ریلیٹڈ باتوں پر گفتگو کرتے ہیں بحث مباعثہ کرتے ہیں اس نے مجھ سے دو سوالات ایسے کیے جن سوالات کو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ اگر کل کو میری اس سے بات ہو تو میں اس سے منطقی بنیادوں پر ان سوالات کے حوالے سے گفتگو کر سکوں پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی انفرمیشن ہے جتنا بھی نالج ہے وہ قرآن سے پہلے دیگر جو لٹریچر کے کتابیں موجود تھیں ان کے اندر بھی تھا جتنی چیزیں منطقی یا غیر منطقی قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ ساری باتیں اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی تھی تو اگر وہ ساری انفرمیشن پہلے ہی تھی تو قرآن نے ہمیں کیا نیا سکھایا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے بنایا وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے بنایا اس کے باپ کو اس کے باپ نے اس طرح سے ہم لوگ ایک پوری لوب کے اندر چلتے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر خدا ہے جس نے یہ سب بنایا تو خدا کو کس نے بنایا یعنی کہ خدا کا کریٹر کون ہے جبکہ دونوں سوال کیے تو ڈاکٹر زاکر نائک حضب عادت دونوں سوالوں کو دہرانے کے بعد اس لڑکی کی جانے مخاطب بھور پورے مجمع سے خدا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ سب سے پہلے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن سے پہلے تھی میں اس بات سے بالکل متفق ہوں ایسا بالکل ہے کہ کچھ چیزیں تو موجود تھی لیکن ان کی سچائی کوئی نہیں جانتا تھا کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ باتیں سچ ہیں درست ہیں scientifically یا پھر ethically proven ہیں یعنی کہ ان کو مانا جاتا ہے یا نہیں اور دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جن کو بیان نہیں کیا گیا تھا مثال کے طور پر پر پرانے زمانے کی جو باتیں ان میں سے بہت سی باتیں غلط تھیں اور بہت سی ٹھیک تھیں اور بہت سی موجود ہی نہیں تھیں لیکن قرآن نے ان سب کو ایک سیکونس کے اندر درست طریقے سے بیان کر دیا مثال کے طور پر پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ زمین بالکل ساکن ہے اور سورج جو ہے وہ زمین کے گرد اور باقی چیزوں کے گرد گھونتا ہے پھر یہ بھی مانا جاتا تھا کہ زمین پورے جہان کا سینٹر ہے یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو مانی جاتی تھی لیکن قرآن نے آکے ان تمام چیزوں کو درست کیا اب قرآن نے آکے یہ بھی ثابت کیا کہ زمین کی شکل بیز بھی ہے اس کے بارے میں کچھ یونانی جو تھے وہ مانتے بھی تھے اور کچھ جو ہیں وہ اسے اختلاف کرتے تھے اور لوگ ان کی بات کو سچ بھی نہیں مانتے تھے تو یعنی قرآن نے آکر ان ساری چیزوں کو درست طریقے سے ایکسپلین کر دیا ان کو بیان کر دیا اور ان کی اسپلینیشن کی بنیاد کے اوپر آج جو جدید سائنس ہے وہ ان تمام باتوں کو جو کہ سائنس جو ہے وہ قرآن سے ڈسکس کرتے ہیں ان کو درست مانتی ہے کوئی ایسی بات بھی قرآن کے اندر نہیں ہے جو کہ غلط ثابت ہو کچھ سٹیٹمنٹ ہیں جن پر ابھی سچ یا جھوٹ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن کوئی بھی بات غلط پروو نہیں ہوئی کیونکہ ابھی تک سائنس نے ان ایمبگویس سٹیٹمنٹ جو کہ بھی درست یا رونگ جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکی ان پر بات ہوتی ہے لیکن ان کی فائنلائزیشن کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کا انڈ ریزلٹ کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ بات جو ہے وہ قرآن نے ایکسپلین کر دی اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے آنے کے بعد ہمیں کیا کیا نئی چیزیں پتا چلیں تو آپ اگر غور کریں تو تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں کہ قرآن کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں جانوں کی دوبارہ سے تعریف کرنا ان کی ڈیفینیشن کرنا اور اس پر ریسرچ کرنا شروع کی گئی اور الٹیمیٹلی سائنٹس جو ان میں سے مسلمان بھی تھے ان میں سے نون مسلمز بھی تھے انہوں نے بہت ساری دریافتیں کی اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سے اکثر لوگوں نے پوچھا ہوگا اور مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن چیزوں کو کوئی نہیں بناتا یعنی یہ بات ہی بڑی غلط ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کو کس نے بنایا دیکھیں جو چیز دنیا میں بنتی ہے اس چیز کو بنانے کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس نے بنائی یعنی کہ بنی ہوئی چیز کے کریٹر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے مثال کے طور پر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ ہمارا ایک دوست ہے جس کا نام جون ہے اس نے اپنی اولاد کو جنم دیا اب اس نے بیٹے کو جنم دیا بیٹی کو دیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا یہ بیٹی کو دڑکی نے آگے سے کہا بلکہ پورے مجمع نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے لکٹ صاحب نے کہا آپ کیسے جانیں گے کیونکہ جون ایک مرد ہے اور مرد بچوں کو جنم نہیں دیتا تو یہ بات ہی یہاں پہ نکتہ جو ہے وہ ایوان میں ٹھہرتا ہی نہیں ہے بات ہی غلط ہے بلکل اسی طریقے سے آپ لوگ اگر یہ پوچھیں کہ خدا کو کس نے بنایا تو یہ سٹیٹمنٹ ایمبیگویس ہو جاتی ہے بلکہ ایمبیگویس کیا ہوتی ہے کہ بلکل رانگ ہو جاتی ہے کیونکہ جس لمحے آپ نے یہ پوچھ لیا کہ خدا کو کس نے بنایا اس کا مطلب کہ ایک اور جو ہے وہ ہائر پاور کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے اوپر کوئی ہائر پاور دوسری ہے ہی نہیں کوئی دوسری پاور موجود نہیں ہے جس کے بارے میں آپ بات کر سکیں تو یہ نکتہ جب آپ یہ سوال کریں کہ خدا کو کس نے بنایا مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور اس کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ معاملہ مکمل کیا دوستو ریلیجن سیونٹی دو کی تمام دوستہ آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ لگاتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ